کولر میں صرف ایک چیز ڈالنے آپ کا کولر آہندہ کے بعد کمرے میں کبھی حبس نہیں کرے گا آج کولر کو لے کر ایسی ٹپس اور آئیڈیاز شیئر کی ہیں جو مون سن سے پہلے آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا کولر صحیح سے کام کر سکے آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس اور ٹرکس اور آئیڈیاز ہیں جس سے آپ لوگوں کے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی اور آپ کا بے شمار ٹائم بچے گا اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں نے فل واج کرنی ہے اسلام علیکم وی سوٹیو فیملی کیسے آپ سب مید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے جی ہم نے لے لینی ہے یہ سرینج جی سے ہم انجیکشن لگواتے ہیں سوئی سمیت آپ لوگوں نے لینی ہے یہ کس لیے لینی ہے یہ میں اس کے اندر پٹرول بھار رہی ہوں کیوں بھار رہی ہوں اس لیے بھار رہی ہوں بھی آپ لوگوں کیچن میں چھپکلی آ جاتی ہے جو آپ لوگ کے کھانے میں گر سکتی ہے دودھ میں گر سکتی ہے مہمان بیٹھ ہوتے ہیں جو کہ بڑی شرم آتی ہے تو یہ چھپکلیاں جاتی نہیں کبھی کبار ہم کیا کرتے ہیں انڈے بھی چپکا دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں تو وہ پھر آ جاتی ہیں آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی بھی یہ آپ لوگ کیا کریں سرینج میں پٹرول بھار لیں اور اس کے اوپر اس طرح سرینج کے ساتھ سیدھا شاور کریں گے نا جیس طرح شاور کرتے ہیں سرینج سیدھی اس کے سوئی کے ساتھ اس کو کریں گے نا تو وہ فوراں باغ جائے گی اس کے اوپر پٹرول جائے گا اس کی بہ ہاگ بھی جائے گی اور مر بھی جائے گی اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے پٹرول ڈال دیا آپ لوگ اپنی بائیک سے پٹرول نکال لیں اور اس طرح سرینج بھار لیں اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو چھپکلی نظر آئے کوکروج نظر آئیں آپ لوگ ان کے اوپر یہ والا سرینج والا کام کریں مجھے کل ہی کمنٹ آیا تھا باجی کوکروج اور چھپکلی کے لیے کوئی ایسی ٹیپس بتائیں پہ کچن میں کوکروج چھپکلیاں آ جاتی ہیں یہ میں چھپکلی کے لیے بتا رہی ہوں اگر کوکروج ہیں تو ان کے اوپر بھی کر دیں ان کی سمیل سے وہ بھی مار جائیں گے تو آپ لوگوں نے سرینج سوئی کے ساتھ ہی لینی ہے اور میں نے یہ فریج میں رکھی ہوئی ایسے کاموں کے لیے میرے کام آتی ہے اور پٹرول موٹر سیکل سے نکال لیں اور یہ کام کر لیں نیکس میری ٹیپ ہے جی کوکروج کے لیے میں نے وہ اپنی سسٹر کا کہنا مانا ہے اس کے لیے میں بنا رہی ہوں کوکروج کیا ہوتے ہیں ہمارے کچن میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں کیوں آتے ہیں ان کو کھانے کو ملتا ہے کوکروج سے آپ لوگ بتا ہے آپ لوگ ہارڈ کی بیماری لگ جاتی ہے اور آپ لوگ اس کو گھر میں سے بھگا دیا کریں تو ایک آپ لوگوں نے ماسک لینا ہے اور اس طرح آپ لوگوں نے ان کی ایک سیڈ کاٹ لینی ہے جو سٹیپ لگے ہوتے ہیں کانوں کے پیچھے لگانے ایک آپ لوگوں نے کاٹ لین ایک ساتھ ہی رہنے دینا ہے پھر ہم نے کیار لینا ہے دوسری یقین کریں اتنی اسان ٹیپس بتا رہی ہوں جو آپ لوگوں کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ لوگ کے کام بھی آئے گی دیکھیں پٹرول ب ہماری بائیک میں ہوتا ہے سنینج ہم کبھی ایک بار لے آتے ہیں تو رکھ لیا کریں اور یہ جو ماسک ہے یہ پرانہ لے لیں نہیں ہوں میں نے بھی لی گیا میں نے بھی پرانہ لی گیا اور دوسرا میں نے لینی ہے فنائل کی گولی جو کہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے ہم پوچھا لگاتے ہیں یہ ڈال کے تو آپ لوگ نے اس طرح فنائل کی گولی لے لینی ہے ایک لینے دو لینے تین لینے میں نے چار گولییں لے لینے اور اس طرح ماسک کے اندر میں نے ڈال کے اس کے ساتھ میں نے ڈوری کے ساتھ باندھی ہے اور جہاں پہ آپ لوگوں کے کوکروج آتے ہیں جس قبر میں یقین کریں جہاں پہ بھی یہ رکھیں گے نا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح کینچی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں نے سراکھ کر لینے تو آپ جہاں پہ آپ لوگ کے کوکروج آتے ہیں وہاں پہ کوکیل لگا لیں یا کوئی چیز پڑی اس کے ساتھ لٹکا دیں اس کی اتنی سمیل ہے اس کی سمیل سے سارے مر کے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ لوگ سپریے کرتے ہیں تو کوکروج مر جاتے ہیں اس طرح یہ بھی مر جائیں گے اور اگر چھپکلی آتی تو اس کی سمیل سے چھپکلی بھی باگ جاتی ہے یہ آپ لوگوں کے کام کی میں نے دو ٹیپس بتایا دی ہیں میت ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو نیکس میری ٹیپ ہے جیس طرح ڈالیں ہم لے کے آتے ہیں آپ دیکھیں حبز کے دین ہے نمی کے دین ہے بارشوں کا سیزن ہے تو ڈالیں لے کے ہیں دست پندرہ دن بعد ڈالوں میں سنڈنگیں لگ جاتی ہیں سوسرییں لگ جاتی ہیں اور ان کے اندر ایک ٹوراس ہوتا ہے پنجابی میں وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس طرح لے کے ہیں میں اس طرح پیکٹ میں لے کے آتی ہوں میں اپنے پیکٹ نہیں کھولتی جو کھول کے ڈبوں میں ڈال لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے جو نہیں کھولتے ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے ٹیشو لینا ٹیشو کے اوپر آدھ آدھا چمچ نمک کا لے لینا ہے بعد میں آپ لوگوں نے لینے ہیں جی لونگ لونگ کی کتنی سٹرونگ سمیل ہے اب لوگوں نے چار چار پانچ پانچ لونگ ڈال دینے ہیں نمک ڈالنے ہیں صرف دو چیزیں ڈال نہیں ہیں آپ لوگ اگر کسی ڈکن والے ڈبے میں ڈال ڈال کے رکھتے ہیں تو آپ لوگ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں میں پیکٹ میں بھی دکھاؤں گی اور ڈبے میں بھی دکھاؤں گی بعد میں آپ لوگوں نے اس طرح لپیٹ لینے جب بھی لے کے آئے ہیں نا فوراں یہ کام کر لیا کریں اگر جو ڈبے میں ڈال جس لوگوں نے ڈال آتے ہی اپنے اپنے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں جار میں ڈال دیتے ہیں وہ اس طرح کریں ایک پیکٹ بیچ میں رکھ دیں اور اوپر سے ڈکن بند کر دیں اپنی ڈالیں رکھ دیں چاہے چھے مینے پڑی رہیں گی ڈال خراب نہیں ہوگی کتنی مہنگی ڈال لے ہیں یار حبز کے دین حفاظت کر لیا کریں اگر جو میرے طرح پیکٹ میں رکھتے ہیں اس طرح پیکٹ کا تھوڑا سا مو کھولیں درمیان میں رکھ کے اس طرح آپ لوگ کیا کریں لیٹر لے لے یا چولے کے اوپر جلا لیں یا آپ اس طریق ساتھ اس طرح اس کا فوراں مو بند کر دیں تاکہ اس کے اندر نمی نہیں جائے ہوا نہیں جائے نہ جائے گی نہ آپ کے سسری سنڈی لگے گی ہے نا مزے کی ٹیپ آپ لوگوں کو میں نے بتا دی اس طرح آپ اپنے کتنے پیسے بچا سکیں گے اپنی چیزوں کو بچا سکیں گے اور ماشاءاللہ جب بھی کھائیں گے آپ لوگوں کو یہ فریش ہی ملے گی تازہ ملے گی یہ دیکھیں میں اس طرح ڈالے لے کے تو میں اسی طرح رکھ دیتی ہوں میری ڈال کبھی خراب نہیں ہوئی ماشاءاللہ اس طرح ساف رہتی ہے میدہ یہ بھی پسند ہے نیکس میری ٹیپ ہے جی کولگٹ پیسٹ کو لے کے یہ آج میں ایسی آپ لوگوں کو ٹیپ بتانے والی ہوں پی جو آپ لوگ مجھے دھوائیں دینے کے لیے مجبور ضرور ہو جائیں گے پھر میں نے لینا جی سرسوں کا تیل تھوڑی سی پیسٹ لیلی تھوڑی آسا میں نے سرسوں کا تیل لینا یہ کس لیے لے رہی ہوں جن بچوں کو ریشز بن جاتے ہیں جو گرمی کی دین ہے بچوں کو پیمپر لگائی رکھتی ہیں ان کے لیے پھر میں نے لے رہی ہے یہ برف برف کہاں سے لییا میں نے اپنی جو فریج کی چھاتا ہے اس کے اوپر ہلکی ہلکی برف جمعی ہوتی ہے وہ برف لینی ہیں آپ لوگوں نے وہ برف رہے ہیں تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا اور آپ کے بچوں کو جہاں پہ ریشز بنے ہوئی ہیں آپ لوگوں نے یہ کریم وہاں پہ لگانی ہے پیسٹ آپ کے بچوں کو تھندک ڈالے گی اور یہ جو تیل اور پیسٹ اور میں نے اس کے اندر پانی برف ڈالیا پانی نہیں ڈالا تیل اور برف سے آپ لوگ کے بچوں کے زخم خصائی ہو جائیں گے اور جو پیسٹ آپ وہ تھندک ڈالے گی اور آہندہ آپ لوگ کے بچوں کو ریشز نہیں کوشش کیا کریں پھر بچوں کا تھوڑی دیر پیمپر کھول دیا کریں دن میں دو چار دفعہ یہ والی کریم اپنے بچوں کو لگائیں اور ان کا پیمپر اتار دیں تھوڑی دیر ہوا لگے ان کی ٹانگیں صحیح ہو جائیں تاکہ آئندہ ان کو ریشز نہیں بنا جب بچوں کو ریشز بنتے ہیں وہ بیچارے بتا نہیں سکتے روتے بہت زیادہ ہیں نوٹ کیا کریں جب بچوں کو ریشز بنے ہوتے ہیں وہ نہ دودھ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں ہیں روتے رہتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہوتے تھے اپنے بچوں کو تو یہ آپ بھی کریں اس طرح کریم لگا دیں اور کھولا چھوڑ دیں اور دو سے تین دفعہ لگانے سے آپ لوگ کے بچوں کی بلکل ریشز ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے نہ پیسے لگیں گے نہ باہر لینے جائیں گے دیکھا پیسے بھی بچے اور ٹائم بھی بچے اور آپ لوگ کے بچوں کی ٹانگیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اور پیمپر صرف رات کو لگایا کریں صبح کو نہ لگایا کریں گرمی بہت زیادہ تھوڑی سی کیر کر لیا کریں تو اس طرح بنا کے آپ لوگ کیا کریں فریج میں رکھ لیں سارا دن یوز کر لیا کریں نیکس میری ٹیپ ہے جی کینڈل کو لے کے اتنی لائٹ جاتی ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے موبائل کی لائٹ نہیں یوز کرتے یو پیس نہیں ہے تو وہ کینڈل لے کے ضرور آتے ہیں اور کینڈل ہی جلاتے ہیں جن لوگوں کو کینڈل کی عادت ہے تو کینڈل اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے تو میں بتاؤں گی بھی آپ لوگوں کی کینڈل جلدی ختم نہیں ہوگی آپ لوگوں نے تھوڑا سا تیل لے لینا سرسوں کا اور لونگ ٹیم آپ کی کینڈل جائے گی اس طرح آپ لوگوں نے اپنی کینڈل کو سرسوں کا تیل لگا لینا ہے صرف سرسوں کا لگانا ہے بھئی اور نہیں کوئی لگانا اس طرح لگانا ہے دونوں تینوں کینڈلوں کو لگا کے رکھ لیں اور کینڈل جلائیں جہاں پہ آپ لوگوں کی ایک گھنٹہ جلتی ہے وہاں پہ دو گھنٹہ جلے گی اور لونگ ٹیم جائے گی اس سے آپ کے بھی پیسے بچیں گے میں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں بھی آپ لوگوں کے پیسے کس طرح بچ سکتے ہیں یہ دیکھنے کتنے اچھی لگ رہی ہیں میں نے جلا دیں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح ٹیپس آپ لوگ بھی استعمال کر لیا کریں ہم لوگ وہی آپ لوگ سے ٹیپ شیئر کرتے ہیں جو آپ لوگوں کے فائدے کی ہو آپ کے کام کی ہو آپ کے ٹائم کی بچت ہو آپ کے پیسوں کی بچت ہو میدھے یہ بھی ٹیپس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی نیس میں ٹیپ ہے جی اس طرح سابن ہم کھول کے رکھ لیتے ہیں نہانے کے لیے مو دونے کے لیے ریپر ہم پھینک دیتے ہیں تو آج سارے حبس کے ہی بتاؤں گی اور گرمی کے بتاؤں گی پی سابن ہم نے پھینک رکھ لیا اور کور ہم نے پھینک دیا پھینک رہا نہیں بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گرمی ہے حبس کے دین ہے آپ لوگوں کے کبر میں سے کپڑوں میں سے حبس کی سمیل لائے گی تو آپ لوگوں نے سابن کا جو کور ہے نا وہ رکھ لیں نا سابن آپ نہانے کے لیے رکھ لیں اور کور جو نا اس کے اندر کوئی بھی ٹیلکم پورڈر ہے نا آپ کے پاس وہ آپ زیادہ سا ڈال لیں اور جہاں پہ آپ لوگوں کے کپڑے تیہ لگے پڑے ہوئے یا جوتے پڑے ہوئے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے بھی یہاں سے ہمیں نا حبس کی سمیل لائے وہاں پہ آپ کور رکھتے جائیں جو بھی خالی ہو وہ رکھ دیں آپ لوگوں کی گرمیاں سکون سے گزریں گی آپ لوگوں کے کپڑوں سے سمیل نہیں آئے گی کوئی نہیں آپ کے پیسے تو نہیں لگے فری اپ اوڈر بھی آپ کے گھا رہا ہے سابن والا کور آپ لوگوں نے باسکیٹ میں پھینکنا ہے مید ہے یہ بھی آپ لوگوں کو میری پسند آئی ہوگی میں یسی کرتی ہوں جو بھی خالی میں رکھ لیتی ہوں نیکس میری ٹیپ ہے جی کولر کو لے کے مجھے بہت زیادہ کمنٹ آ رہے تھے بھی کولر پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی تھندک زیادہ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی حبس ختم کرنے کے لیے تو دیکھیں ہمارے گھر اس طرح کے بھی کولر ہیں وہ پلاسٹک کے بھی ہیں یہ سٹیل کے کولر ہے یہ چھوٹا کولر ہے یہ یو پی ایس پہ چلتا ہے یہ جو بڑا کولر ہے یہ لائٹ پہ جلتا ہے تو اس طرح ہم کولر رکھی ہوئے ہیں جب کولر آج کل حبس کے دن شروع ہو گئے ہیں نمی کے دن شروع ہو گئے ہیں یہ جالگیں جو اتنی ہماری سنگ نہیں ہے اس سے ہماری جو ہوا ہوتی ہے وہ کروس نہیں کرتی تو پھر وہ جو پانی ہے نا وہ نمی کرنا شروع کر دیتا ہے اور گھر میں حبس ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان میں سے تھوڑے تھوڑے آپ لوگوں نے تنکیں نکال دینا ہے تاکہ جو ہوا ہے نا اس کے اندر تازہ ہوا کروس کرے اگر گرمیوں کے برائی ہوئی ہیں تو وہ خود ہی گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا دو سے تین دن بعد ان کو یہ دیکھیں ہم نے بیج میس میں نکال کے نا تو کچھ چیزیں باندھی ہیں تاکہ ان کے اندر ہوا کراس ہو اور پانی آپ لوگوں نے دیکھنا میں پوری جالی ہیں گلی ہو رہی ہیں کہیں سے سوکی رہ جاتی ہیں کہیں سے گلی ہو جاتی ہیں جن کے اس طرح کے کولر ہے جن کے پلاسٹیک ہیں وہ اوپر پانی ڈالتے ہیں وہ اوپر کی صفائی رکھیں یہ دیکھیں اندر ہم نے تین کے نکال نکال کے پھینک دیئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں چیز ڈال نہیں ہے آپ لوگوں کے پانی میں ڈینگی وغیرہ نہ ہو آپ لوگوں نے بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے اس سے بھی جو زنگ لگتا ہے نمی بنتی ہے وہ نہیں بنے گی اور ڈینگی وغیرہ کا آپ لوگوں کو خطرہ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے بیکنگ سوڈا دو تین چمچ روز ڈال دیا کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور پانی تازہ بھرا کریں اور اس طرح آپ لوگوں کے کولر ٹھنڈک زیادہ کریں گے اور آپ لوگوں کو ہوا بھی لگے گی اور کیا کرنا ہے میں آگے بھی بتاتی اور جن کے پلاسٹیک کے کولر ہے وہ اوپر سے کھولے اور اوپر ان کے ڈک کر نہ دیں اور ایک جالی آپ ان کی نکال دیا کریں اگر آپ کی جالییں سنگ نہیں ہیں تو ایک جالی آپ نکال دیں اور اپنے گھر کی کروسنگ بھی رکھیں جہاں آپ لوگوں کی ہوا آتی آپ کے گھر میں تازہ ہوا آنی چاہیے آج کل کے دنوں میں تاکہ جو آپ کے گھر میں حبس بان چکی ہے وہ باہر نکلے اور جن کے کچن میں یہ گھر میں گزاست لگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں نے کیا کرنا دیکھیں جالی ہیں ہم نے اتنی دن نکال لی ہوئی ہیں اب ہم نہیں برائیں گے کیونکہ حبس کے دن ہے یہ خالی ہوگا اور پھر ہمارے گھر میں ہوا آئے گی اگر جالیوں کے اندر مٹی کٹا فس چکا تو ان کو اچھی طرح ووش کر لیا کریں دو چار دن بعد تاکہ وہ نکلیں آپ لوگوں کی تازہ ہوا اندر جائے اور اندر سے باہر آئے اگر آپ کے گھر گزاست لگے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے گزاست کے کیا ہوتے ہیں پنکھیں باہر کو ہوتے ہیں اور ان کا دوسری جو بیک سیڈ وہ اندر کو ہوتی ہے گھرمیوں میں حبس کے دنوں میں آپ لوگوں پنکھا اندر کی طرف کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے باہر سے تازی ہوا اندر آئے تاکہ آپ لوگوں کے گھر کی حبس ختم ہو دیکھیں یہ دوسرا کولر جو پڑا ہوئے ہیں اس کو ہم نے آج نہیں جلایا رات کا چلایا ہوئے ہیں اور اس کے اوپر دیکھیں وائٹ وائٹ وہ لگی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جو لگ جاتی ہے زنگسہ لگ جاتا ہے وہ لگی ہوئی ہے دیکھیں اب اس کو کیا کریں گے ہم جالیوں کو نکال لیں گے ان کو اچھی طرح واش کریں گے پھر ہم لگائیں گے اور جب جلائیں چلائیں گے پھر ہم اس کی ایک جالی باہر نکال دیں گے اور تین ہی لگائیں گے تاکہ یہ تاکہ اس میں جتنی بھی حبس بن گئی ہے وہ باہر نکل سر کے باہر کے اندر چاہے آپ لوگوں کا ایسا کولر ہے چاہے پلاسٹی کا کولر ہے آپ لوگ کیا کیا کریں کم چلایا کریں آج کل کیا کرتے ہیں سلو جلائیں گے آپ لوگوں کو ہوا لگے گی اور حبس بھی نہیں جتنا تیز چلائیں گے اتنی حبس بنے گی اور اتنی نمی آئے گی اور کم چلاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کم بھی لائے گا اور آپ لوگوں کا گھر بھی ٹھنڈا رہے گا پہلے ہم نے بتایا تھا برف ڈالا کریں اور بوتلیں جو بنی پڑی ہوتی تھی ان کے اندر وہ ڈالا کریں آج میں بتاؤں گی بھی آپ لوگوں نے بوتلیں نہیں ڈالنی اگر دل کرے تو کبھی کبھا برف کا کولا ڈال لیا کرے اور اپنے گھر کی جتنی کھڑکیاں دروازیں کھڑکیاں وہ کھول دیا کریں اور آگے پڑھ دے کر دیا کریں تاکہ باہر سے ٹھنڈی ہوا اندر آئے اور حبس ساری باہر جائے دیکھیں ہم نے ساری کھڑکیاں اوپر والے پورشن کی ساری کھول لی ہوئی ہیں اور باہر کی بھی کھول لی ہیں اندر کی بھی کھول لی ہیں تاکہ ہمارے گھر میں تازی ہوا آئے اور حبس ساری باہر جائے اسی طرح آپ لوگ بھی کر لیں اور آپ لوگوں کا یقین کریں بڑا فائدہ ہوگا اور مونسون سے آپ لوگ بچ جائیں گے اور آپ لوگوں کے کولر زیادہ ہوا دیں گے اور کبھی کبھر ان کو نکال کے ووش بھی کر لیا کریں اور بوتلیں اوپر آپ کولر میں نہ رکھا کریں اور برف تھوڑی سی ڈال لیا کریں یہ دیکھیں کھڑکیں ہیں میں نے ساری کھولی ہوں گے پڑھ دیں پیچھے کی ہیں میدھے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئید میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنے اللہ حافظ